جرمنی کے شہر آفنباخ میں تحریک منحجب قرآن کی جانب سے استقبال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پر نور محفل کا احتمام کیا گیا جس میں بچوں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کر کے آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والحانہ محبت کا اظہار کیا ریپورٹ کر رہے ہیں اسکر مرسا نور چڑھتا گیا عرش تا فرش تک کر کے دیدار کہنے لگی ہر نظر آمد مصطفی مرحبا مرحبا ماہ نور ماہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور اور بابرکت مہینے کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل سجانے کا احتمام کیے بیٹھے ہیں ایسی ہی ایک محفل کا احتمام تحریک منحاج القرآن آفن باخ نے استقبال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کیا جس میں بچوں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور اپنے دلوں کو نبی پاک کے ذکر سے منور کیا معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل امین یہ کس کی زبان پہ ناہتے نبی تھی ابھی ابھی یہ کس کی زبان پہ ناہتے نبی تھی ابھی ابھی شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھی ہے شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھی ہے ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی حاجی محمد عفض القادری، کاری عرفان مدنی اور ندیم خان نے آقائد و جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے عمل ہو گئی بارگی کی سہر ہو گئی بارگی کی سہر ہو گئی ہو گئی بارگی کی سہر ہو گئی علامہ شکت حسین آوان اور کاری صدیق پتروی نے خاتب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نمازا مگر کوئی احسان نہیں جھٹایا مگر جب باری آئی اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی تو فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر اپنا احسان کیا تمہیں اپنا محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا خنکتی ہوئی گارے اور مٹی سے اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا وَنَفَخْتُو فِيهِمِ رُوحِ اور پھر اس کے سامنے اس کے اندر روح ہوں کی فَقَعُونَهُ سَاجِدِينَ سَبْتُونَ کہا اس کو سجدہ کرو جو اس وقت اللہ کی سب سے پیاری مخلوق فرشتے جو عرض پر موجود تھے انہیں کہا اس کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگو یہ نعمت عطا ہونے پر خوب خوشیاں منایا کرو اس نعمت اور احسان کے خوب چرچے کیا کرو محفل کے احتتام پر دعائیں مانگی گئیں ترود و سلام پڑھا گیا اور بچوں کے ساتھ مل کر آقائد و جہاں خاطب النبیین کی ولادت با سعادت کا کیک بھی کٹا گیا موسیقی